اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے لیسو سیلیکشن ٹوز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹوز ہیں فوٹو شاپ کے اس سے پیشلی کلاس میں ہم نے سیکھے تھے ریکٹینگولر اور ایلپٹیکل مارکی ٹوز اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر لنک میں مل جائے گی آپ کو تو کینڈلی وہ دیکھ لیں وہ بھی دو بہت امپورٹنٹ ٹوز تھے سیلیکشن کے حوالے سے تو آج کی جو کلاس اس میں ہم لوگ سیکھیں گے لیسو سیلیکشن ٹوز تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی اس وقت میرے پاس سکرین فوٹو شاپ اوپن ہے لیسو ٹوز سیلیکٹڈ ہے آپ کسی بھی کی پہ ہوں گے ایل کی جو ہے وہ شورٹ کٹ کی ہے ان ٹوز کی آپ ایل کی پریس کریں گے تو آپ لیسو سیلیکشن ٹوز پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو تین ٹائپ کے ہمارے پاس جو ہیں وہ لیسو ٹوز ہیں ایک سیمپل لیسو ٹول ہے ایک پولیگونل لیسو ٹول ہے اور تیسرا جو ہے وہ مگنیٹک لیسو ٹول ہے ٹھیک ہے تو کام کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں ایک ایمیج اوپن کر لیتا ہوں یہ ایک ایمیج میں نے اوپن کر لیا ہے اب ہمارے پاس جو ہے لیسو چونکہ ایک فری فارم سیلیکشن ٹول ہے ٹھیک ہے جب آپ کلک کر کے کس کہیں پہ بھی جو ہے وہ ڈریک کرتے ہیں اپنا کرسر تو وہ سیلیکشن کر دیتا ہے بیسیکلی یہ رف سی سیلیکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی اگر آپ اس کے کنٹرولز دیکھیں تو وہ آپ کو وہی نظر آئیں گے جو آپ نے لاسٹ جو ویڈیو تھی الیپٹیکل اور ریکٹینگولر مارکی ٹول ان میں دیکھے تھے تو پہلا اپشن آپ کے پاس جو ہے وہ نیو سیلیکشن کے اگر آپ کے پاس وہ سیلیکٹڈ ہے تو آپ جب کبھی سیلیکشن کرتے ہیں تو پرانی سیلیکشن ڈسکارڈ ہوگی ایک نیو سیلیکشن بن جاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو اپشن آپ کے پاس تھا وہ تھا ایڈ تو سیلیکشن ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے سیلیکشن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اپشن ہے وہ ہمارے پاس سبٹریکٹ فرم سیلیکشن ہے کہ کوئی ایریا آپ نے سبٹریکٹ کرنے کسی بھی کرنٹ سیلیکشن سے تو وہ آپ یہاں سے یوزنگ سبٹریکٹ سیلیکشن کا جو بٹن ہے اس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے انٹرسیکشن تو انٹرسیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایریا ہوتا ہے جو دو چیزوں میں کومن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری جو پہلے کی سیلیکشن تھی اور ابھی میں جو نئی سیلیکشن کر رہا ہوں ان دونوں میں جو کومن ایریا آئے گا وہ سیلیکٹ ہو جائے گا باقی ڈسکارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ایریا رہ گیا باقی یہاں بھی جو سیلیکشن کے سیلیکٹڈ ایریا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا تو باقی فیدرنگ بھی سیم ہے آپ کو بتایا تھا میں نے اگر آپ نے زیرو پہ رکھ کے آپ نے کوئی بھی سیلیکشن کی ہے تو اگر آپ لیئر کو فل کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں جو ایجز ہیں وہ شارپ آئیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے سیلیکشن کرنے سے پہلے اگر اس کی فیدرنگ کی ویلیو ایڈ کر دی تھی کوئی تو وہ آپ کے پاس کیا کرے گا آپ کے ایجز کو بلر کر دے گا اس طرح سے تو کنٹرول زیڈ پریس کرتا ہوں میں انڈو کے لیے ملٹیپل ٹائمز کنٹرول زیڈ پریس کرتا ہوں ملٹیپل ٹائمز انڈو کے لیے اچھا انٹی ایلیس کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ انٹی ایلیس کیا کرتا ہے آپ کے پاس جو ایجز ہوتے ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے بات کی تھی سیکنڈ ماس کا جو بٹن ہے وہ آپ کے تمام سیلیکشن ٹوز میں آپ کو آویلیبل ہوگا تو اس لیے ہم اس کو ایجز ہم اس کو ایجز ہم اس کو آر سیلیکشن ٹوز دیکھیں گے کیونکہ سب میں یہ کام یہ سیم کرتا ہے تو ایک ہی دفعہ ایکس کو ایکسٹین کیا جائے گا بجائے اس کو میں ہر ٹوز کی ساتھ ایکسپین کروں تو نیکسٹ جو ٹوز ہمارا بہت امپورٹن ٹوز ہے وہ ہے پولیگونال لیسر ٹوز one of my فیوریٹ سیلیکشن ٹوز جو ہے وہ ہے پولیگونال لیسر ٹوز تو پولیگون ایسی کلی آپ کو نام سے لگ رہا ہے ٹھیک ہے لائنز کی فارم میں سیلیکشن کرتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے کہیں پہ بھی آپ کلک کر کے جب سیلیکشن کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی ایک سیلیکشن بن جاتی ہے ٹھیک ہے یوں جس طرح آپ چاہیں کوئی بھی ایریا سیلیکشن کرنا چاہیں اور وہ آپ کی یہ سیلیکشن اس طرح سے بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو سیلیکشن ٹول ہے یہ تو صرف اس طرح کے ایریاز کے لیے یوز ہوتا ہوگا جہاں آپ سٹریٹ لائنز ہوں گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں کوئی بھی ایمیج اپنا سیلیکشن کرنا ہو میں موسٹلی یا تو ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں پولیگونال ایسے ٹول یوز کرتا ہوں یا پینڈ ٹول یوز کرتا ہوں جب آپ پینڈ ٹول پہ جائیں گے تو میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ پینڈ ٹول سے آپ کی ساتھ سے سیلیکشن کر سکتے ہیں اس ایمیج میں اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہاں پہ جو میرا سبجیکٹ ہے وہ ایک کپ ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اگر سیلیک کرنا ہے تو دیکھیں میں یوزنگ پولیگونال لاسو ٹول کیسے سیلیک کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک کلک کی ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے ایریا کے بعد میں نے ایک اپنا اینکر پوائنٹ لگاتے جانا جہاں پہ مجھے جو ایج ہے میرا سبجیکٹ کا اس کے سائٹس پہ ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو میں ہاف ایریا پورا سیلیک کر کے دکھاتا ہوں آپ پورا کا پورا بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بس میں اس ہاف ایریا کو سیلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ فل پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جانا ہے تو آپ پورے کا پورا بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں میں نے ایک سرکلر شیپ میں سیلیکشن جو تھی وہ کی ہے اور ساتھ میں جو ہے یوزنگ پولیگونل لیسر ٹول تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے صرف لائنز کی فارم میں سیلیکشن کر سکتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی سیلیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ پولیگونل لیسر ٹول سیلیکشن یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس کنٹرول بارز میں وہ ہی ہیں ٹھیک ہے نیو سیلیکشن ہے ایڈ ٹو سیلیکشن ہے سبٹریکٹ فرم سیلیکشن ہے انٹرسیکشن ہے فیدرنگ ہے انٹی آلیس ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس سیم بھئی سیلیکٹ اینڈ ماس کا بٹن ہے پرانے ورزنز میں فوٹو شاپ کے آپ کو یہاں پہ ریفائن ایج کا بٹن ملے گا اگر آپ فوٹو شاپ 2018 سے پہلے کا جو ورزن یوز کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس ریفائن ایج کا یا بٹن ملے گا جس کو نیو ورزن میں انہوں نے سیلیکٹ اینڈ ماس کا نام دیئے ٹھیک ہے اچھا جی تو اب نیکسٹ جو ہمارا ٹول آ جاتا ہے سیلیکشن کا وہ ہے میکنیٹک لیسو ٹول ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹول ہے میں ایک نیو ایمیج اوپن کر لیتا ہوں آہ لیٹسے یہ ایک ایمیج ہے میرے پاس ٹھیک ہے اور میں میکنیٹک لیسو ٹول پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور جو میرا سبجیکٹ ہے اس کیس میں جو ہے وہ ایک برڈ ہے ٹھیک ہے میں اس کے جو ایجز ہیں اس پہ ایک کلک کرتا ہوں اور اس کے ایلانگ میں جب موو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میکنیٹک جیسے ہی آپ کو نام سے ظاہر ہے کہ کیا کہتا ہے میکنیٹ کی طرح آپ کے ایجز کے ساتھ جو ہے وہ سٹک ہو جانے والا ٹول ہے ٹھیک ہے تو ایجز کی بیس پہ یہ آپ کا سیلیکشن کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو بھی میرا سبجیکٹ ہے اس کے ایجز کے قریب قریب لے کے اپنے اس ماوس کرسر کو لے کے جاتا ہوں اگر میں دور بھی جاتا ہوں تو میرے پاس کیا اور ہے وہ میرا جو اب دیکھیں میں نے تھوڑا زیادہ دور لے کے گیا تو میرے پاس ایک انکر پوائنٹ یہاں پہ لگ گیا جو کہ مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اس انکر پوائنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیا ہے آپ یہ ہے تو ڈیلیٹ کی پریس کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈیلیٹ کی پریس نہیں کرتے تو آپ بیک سپیس کی جو ہے وہ پریس کر لیں اس سے بھی سیم یہی کام ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے جب آپ موو کرتے ہیں دیکھیں اب کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے کنٹرول پلس سے جو ہے وہ زوم کیا ایمیج کو تو میں کیا کرتا ہوں بیک سپیس کی پریس کرتا ہوں اور دیکھیں اب میں نے ایریا کو زوم کر لیا ٹھیک ہے کہیں پہ اگر گڑ بڑ ہو جاتی یا آپ کو لگتا ہے کہ فوٹو شاپ آپ کے ایج سے ذرا دور موو کر رہا ہے تو آپ جا کرتے ہیں اپنی مرضی کے پوائنٹ پر کلک کر لیتے ہیں تاکہ آپ فوٹو شاپ کو یہ بتائیں اب چونکہ اس جگہ پہ یہ جو ایج ہے وہ تھوڑا بلری ہو گیا بیک گرونڈ کے ساتھ مکس ہو رہا ہے تو میں فوٹو شاپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایر آپ نے ادھر نہیں جانا میرا ایج اس طرف ہے آپ اس کے الانگ چلیں اب میں سپیس بار کی پریس کرتے ایمج کو موو کر رہا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ مجھے سینٹر میں آ جائے ایمج تاکہ میں سیلیکشن بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں خود اینکر پوائنٹس لگاتا جاؤں گا ہر تھوڑے وقفے کے بعد تاکہ میری جو سیلیکشن خراب نہ ہو ٹھیک ہے میری جو سیلیکشن وہ ٹھیک میرے ایج کے سائیڈ پہ ہو ٹھیک ہے اس طرح سے یوں پھر آپ اس ایرے کو بعد میں بھی سلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یوں میں جلدی جلدی اس کو سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں زیادہ پرفیکشن میں نہیں جا رہا جسٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ نے پرفیکشن کے ساتھ کرنی ہے جو بھی ایریا اب یہاں پہ ایریا ہمارے پاس جو ایج ہے وہ کافی بلر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا تھوڑا سا خیار رکھنا کہ آپ کا سلیکشن کا سٹرنگ ہے وہ ادھر اس طرح سے ٹھیک ہے یوں اس طرح سے یوں اس کے جو کنٹرولز ان کو تھوڑی سی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ کو سلیکشن کر کے دکھا دوں اس طرح سے یہ بیسیکل آپ باقی ٹول سے تھوڑا سلیکشن کے حوالے سے کیونکہ یہ خود ہی ایج تلاشت کرتا ہے آپ کو ہر پوائنٹ پہ خود کلک نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے تو کافی ہیلپفل ہے اگر آپ نے کسی بھی چیز کی جلدی سے سلیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے اگر کہیں پہ آپ لگتا کہ یہ جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ سے دور جا رہے تو آپ دوبارہ اس پوائنٹ پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میری سلیکشن جیسے ہی میں اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ پہنچتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس سلیکشن کا آئیکن ہے اس کے تو آپ کے پاس یہ پات کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں تھوڑا سا دو تین سٹیپ پیچھے جاتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہاں پہ دیریکٹ کلوز ہو جائے تو میرا جو پات ہے وہ بند ہو جائے خود ہی دیکھیں اس کو میں نے اپنی سیلیکشن سے ڈسکارڈ کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے چند کنٹرول ہیں ہمارے پاس پہلے سٹارٹ میں اب مزید اگر کوئی ایریا آپ کے پاس رہ گیا آپ اس کو مزید ریفائن کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جو بیک کا ایج ہے اس سوری میں نے سبٹریک پرم سیلیکشن 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 کیا ہوئے تھا ٹھیک ہے تو یہ totally آپ پہ depend کرتا کہ آپ کس image پہ کون سا سیلیکشن ٹول ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پرسنل چوائز پہ دیپین کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ پریکٹس کریں تب آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ کس جگہ پہ کون سیلیکشن ٹول ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنی سیلیکشن کر لی اب یہاں پہ پہلے پانچ چھے کنٹرولز ہیں وہ سیم وہ ہی ہیں جو ہمارے پاس باقی سیلیکشن ٹولز میں تھے ٹھیک ہے ایڈ نیو سیلیکشن ایڈ سیلیکشن 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 انٹرسیکشن فیدرنگ یہاں تک سارے سیلیکشن کنٹرولز ہی تھے نیکس ہمارے پاس کچھ کنٹرولز آ جاتے ہیں آجاتے انٹی آلیس کے سوری ویٹ کے جب ہم سیلیکشن کر رہے تھے دیکھیں ایک ایڈ کے الانگ آپ سیلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ہاں پہ سیلیکشن کی ہوتی ہے فوٹو شاپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اس ویٹ میں جو ہے ایڈ تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں میرے پاس میں سیلیکشن کر رہوں ٹھیک ہے اگر میں اپنی کی بورڈ پہ کی پریس کروں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس جو فوٹو شاپ ہے اس میں جو میرا جو کنٹرول تھا وہ ایک برش میں کنورٹ ہو گئے ٹھیک ہے اور اس برش کا سائز کافی بڑھا ٹھیک ہے اگر میں آپ کنٹرول بار میں دیکھیں میں یہاں سے اوپننگ جو کرلی بریکٹ ہے وہ پریس کرتا ہوں میرے پاس دیکھیں سائز برش کا چھوٹا ہو رہا اور اوپر ویڈ بھی کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو میں فوٹو شاپ کو بیسیکل یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایج تلاش کرنے ٹھیک ہے تو باقی طریقہ وہی کام کرے گا جہاں پہ آپ لگتا کہ آپ جو سیلیکشن کا وہ مووو کر رہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو وہاں پہ کلک کر کے اپنی مرضی کا کنٹرول پائنٹ دیفائن کر لیں ٹھیک ہے تو میرے حساب سے جو اگر زوم ان اس کا سائز انکریز یا ڈگریز کر سکتے ٹھیک ہے تو اگر میں سائز ڈگریز کر رہا ہوں تو میں فوٹو شاپ کو بیسیکل یہ بتا رہا ہوں کہ اس کم ایریا میں آپ ایج تلاش کریں ٹھیک ہے تو آپ نوٹس کریں گے کہ فوٹو شاپ اس ایریا سے جو آپ بریش کا سائز اس سے باہر نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو جتنی ویٹس آپ کم رکھیں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے آپ تلاش کرے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یوں تو میں دوبارہ سے پوری سیلیکشن نہیں کرتا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے ایج کے لاؤنگ اس سائز جو ہے وہ ڈگریز کرتی ہے اور جو کلوزنگ بریکٹ ہے وہ آپ کے بریش کا سائز انکریز کرتی ہے جب آپ آگے چلیں گے انشاءاللہ بریش پہ تب بھی آپ کے پاس جو بریش کا سائز انکریز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اسی بریکٹ کے تھو ٹھیک ہے اچھ جی اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ویلیو آ جاتی ہوا تھی کنٹراسٹ کی تو کنٹراسٹ آپ کے پاس یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو آپ کے سبجیکٹ اور بیکگراؤن میں کنٹراسٹ ہے وہ ہائی یا لو ہے ٹھیک ہے جب آپ لو ویلیو سیلیک کرتے ہیں تو آپ بیسی یوز کر رہے ہیں سیلیکشن کے لئے ٹھیک ہے تو آپ نے جس دیفائن کرنا ہے اگر میرے پاس کنٹراسٹ ہائی ہے سوائے کچھ پوائنٹ جہاں پر کنٹراسٹ تھوڑا لو ہے کیونکہ میرا جو بیکگراؤن دیکھیں بلکول جو پلین بیکراؤن ہے اور میرا جو سبجیکٹ وہ کافی اچھا ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے فوٹو شاپ کو ہیل ملتی ہے جو ایجز ہیں سیلیکشن کرنے میں تو نیکس چیز آجاتی ہے فریکوینسی ٹھیک ہے جو کنٹراسٹ کی ویلی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں ون سے لے کے ہنڈر تک اگر آپ کو یور ویلی دیں تو آپ کو ایر دے گا کہ آپ ون پرسنٹ سے لے ہنڈر پرسنٹ کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہائے کنٹراسٹ ہائے ہے تو آپ ہائے ویلی رکھیں ٹھیک ہے let's say 50 60 اس طرح کی ویلی رکھیں ٹھیک ہے اور اگر لو کنٹراسٹ ہے ریزویوشن کام ٹھیک ہے بیگراؤنڈ میں اور سبجیکٹ میں اتنا زیادہ کنٹراسٹ نہیں ہے تو آپ لو ویلی رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی اسی طرح آپ کے پاس ویٹ میں جو ہے اپنے ویلی سپیسیفائی کرنی وان سے لے 256 کی بیچ اگر اور کوئی ویلی آپ انٹر کریں گے تو آپ کو ایرر میسیج دے دے گا فوٹوشوپ نیکس چیز آجاتی ہے تو اس پہ جب جو فریکوینس کیا ہے ہمار پاس جب آپ یہاں پر کلک کر سیلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں تھوڑے تھوڑے ایریہ کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ اچھا سوری اب میری سیلیکشن اس لی اچھی نہیں ہو رہی کیونکہ میں نے ویٹ بلکل ہی کام رکھی ہو ہے ٹھیک ہے ون پیگزل ٹھیک ہے اور ساتھ ہی کنٹراسٹ بھی تو اس لیے میں ویٹ کو اٹلیس 40 to 50 or 60 something اس طرح کی کوئی value دوں گا تھا کہ اس anchor points جو ہے وہ لگتے جا رہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو جو frequency ہے وہ آپ کی ان anchor points کی value ہے ٹھیک ہے اگر آپ کم رکھیں گے تو کم anchor points لگیں گے اگر آپ value زیادہ رکھیں گے تو ہر تھوڑے سے area کے بعد نیا anchor point آ جائے اگر میں اس کو 90 value دیتا ہوں ٹھیک ہے اور دوبارہ سے same areas لگ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں وہ subject ہے میرا اور ہر تھوڑے area کے بعد ایک نیا anchor point آج تو basically کیا اور ہے جو anchor points ہے ان کی frequency وہ کافی زیادہ ہوگی ہے ٹھیک ہے یوں اس طرح سے next ہمار پاس ٹیبلٹ پہ یوز کر رہے ہیں تو pen pressure جو آپ کا define کر گا آپ width ہے اور آپ width کنٹرول کرنے کے لئے آپ اپنی tablet کی pen pressure ہے اس کو استعمال کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کو آپ بے شک off رکھیں تو یہ تھے ہمارے lasso selection tools امید آپ لوگوں سمجھ جائیں گے ان کو اچھے طرح سے master کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کی اچھے سے practice کریں گے اگر آپ practice نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بھوز جائیں گے جتنی زیادہ practice کریں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ بہتر سے بہترین ہوتی جائیں گے تو یہ image میں نے جو ہے یہ بھی اور اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا یہ unsplash dot com سے میں نے اٹھائے تھے تو آپ وہاں پہ جا کے similar images وغیرہ پہ بھی try کر سکتے ہیں unsplash dot com پہ جائیں کوئی image search کریں ٹھیک ہے وہاں سے high resolution image آپ download کریں اور ان پہ اپنے selection tools کی جو practice کریں گے تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل پہ اگر new ہے تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو نے آپ کے knowledge میں اضافہ کیا ہے تو like share کریں ٹھیک ہے اور comments کریں ضرور comments کریں ٹھیک ہے ویڈیو پہ maximum engagement جو آپ کوش کریں بڑھانے کی ٹھیک ہے اور اس کو زیادہ شیئر کریں تا کہ جو باقی آپ کے سرکل میں لوگ ہیں یا جو willing ہے اس چیز کو سیکھنے کے لیے وہ اس سے سیکھ سکیں تو ملتے ہیں next video میں تب تک اللہ حافظ